السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے لپاک آپ کو ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست مزدار اور نہایت آسان سی ٹیماترک کی چٹنی جس کو آپ آلو کے پراتھے بیسن کی روٹی یقیمے والے پراتھے نان کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور اس کی تمام ہی چیزیں ہر وقت آپ کے گھر میں موجود رہتی ہیں تو چلیے اپنی ریسیپی کو آج کی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب تیاری کر لیتے ہیں ٹیماترک کی چٹنی کی تو ایک پین میں میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ کوکنگ آئل آپ لے لیجئے گا اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے تقریباً تین سے چار لیسن کے جوے اور ان کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے یہ تقریباً کل ملاکے ایک ٹیبل سپون ہوتے ہیں تھوڑا سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس چٹنی میں بس اب اس کو ہمیں آئل میں بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اس کی بہت ہی یمی سے خوشپو آنے لگے آپ بلیف کریں یہ ٹیماترکی چٹنی بہت ہی شاندار بنتی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ پراتو کے ساتھ بیسن کی روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ بنا کر اور کھا سکتے ہیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا جناب اب میں نے لیا ہے چار بڑے سائز کی ٹیماتر ان کو بلینڈر میں ڈال کے بغیر پانی کی پیس لیا تھا اس کی یہ پیوری سی آپ کیلن پیس سا بن گیا ہے اب اس کو میں لہسن کے ساتھ شامل کر دوں گی اور تقریباً اس کو تین سے چار منٹ تک ہم میڈیم آنچ پہ گوک کریں گے آج کو کم نہیں کیجئے گا بس اس کا پانی خوش کرنا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے جناب کٹی ہوئی لال مرچ چار تقریباً میں نے ہری مرچیں لی تھی ہیں چاپ کر لیا تھا باریک باریک وہ بھی شامل کر دی ہے پانچ ٹیبل سپون ہرہ دھنیا فریش رال دیا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ایک ٹی سپون ہی ہم ڈال رہے ہیں لال مرچ پسی ہوئی یہ تھوڑی چٹ پٹی سے اچھی لگتی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے شکر یعنی کہ چینی اچھا چینی اس میں کیوں ڈال رہے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ کوئی سبزیوں کی چیز بنائیں تو چینی ضرور تھوڑی سی اس پر ڈال دیا کریں اس سے سبزیوں کا جو رنگ ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور 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 سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ آپ کا پیار اور ہمارے لیے سمجھ لیں ایک ٹوکن آف تھینکس ہے کیونکہ ہم اتنی میند کرتے ہیں آپ کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے اور یہ دیکھیں جناب ہماری ٹیمارٹر کی چٹنی کا تیل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب یہ تقریباً تیار ہے سرو ہونے کے لیے بس دیکھا آپ نے اس کو بنانا چٹپٹ کتنا آسان ہے آپ کبھی بھی اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والی چٹنی آپ کی کیسی بنی یہ بیسن کی روٹی کے ساتھ میں نے بنائی تھی اور بہت مزددار لگ رہی تھی بیسن کی روٹی کی ریسپی کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کر چیک کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اسی طرح کی کسی آسان سی چٹپٹی سی مزدار سی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ